گیانواپی مسجد پر آزم خان نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا یہ مدہ بابری مسجد سے تھوڑا مختلف ہے گیانواپی کیس کی سمات دو سے تین ہفتوں میں ہوئی ہے گیانواپی مدہ پر کچھ بھی کہنا غلط ہوگا گیانواپی پر بیان سے ملک کا ماحول خراب ہوگا یہ تمام باتیں آزم خان نے کہی کل ہی انہیں رہائی ملی ہے جیل سے اس کے بعد انہوں نے گیانواپی پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ گیانواپی کا کیس مختلف ہے بابری مسجد معاملے سے اور اس معاملے کے سمات دو سے تین ہفتوں میں ہوئی ہے گیانواپی پر بیان ملک کے ماحول کو خراب کر سکتا ہے کچھ بھی کہنا گیانواپی مدہ پر غلط ہوگا بڑا بریٹ آپ کو دے رہے ہیں بتا دیں آپ کو کہ قریب سو تائیس مہینے بعد سمانجودی پارٹی کے قداول لیڈر آزم خان اپنے آبائی زل رامپور پہنچے جاؤں انہوں نے یہ تمام باتیں گئے لہٰذا میں کیونکہ خود بھی وقالت کا اسٹرنٹ ہونے کے ناتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس اسٹیج پر نہ صرف یہ کہ مجھے بلکہ کسی کو بھی اس اسٹیج پر کسی قسم کی رائے اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ اس سے ملک کا ماحول بھی خراب ہوگا اور انصاف پر سے لوگوں کا بھروسہ بھی متزلزل ہوگا تو گیانواپی پر یہ بیان دیا ہے آزم خان نے کلی ان کے ریای ہوئے قریب سو تائیس مہینے بعد جیل سے اور آزم خان نے کہا کہ گیانواپی پر کچھ بھی کہنا غلط ہوگا یہ مدہ بابری مجھد سے تھوڑا مختلف ہے گیانواپی کیس کی سماعت دو سے تین ہفتوں میں ہوئی ہے گیانواپی پر کچھ بھی کہنا غلط ہوگا اس سے ملک کا ماحول خراب ہو سکتا ہے تو یہ اہم اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کا تمام باتوں کے ساتھ ہی گیانواپی پر ردیعمل کا احسار کرتے ہوئے آزم خان نے کہا کہ گیانواپی پر کچھ بھی کہنا غلط ہوگا یہ مدہ بابری مجھد معاملے سے تھوڑا مختلف ہے گیانواپی کیس کی سماعت دو سے تین ہفتوں میں ہوئی ہے اہم اپڈیٹ اس وقت کا آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جیل سے آنے کے بعد برامپو پہنچ کر آزم خان نے تمام باتیں کہیں گیانواپی معاملے پر بھی اپنے ردیعمل کا احسار کیا